دشمنی احمد پشیدت کی دیئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے محترم مزرگو معزز سامین اکرام آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے کافی ساری باتیں سماعت فرمائی اور انشاءاللہ اور بھی قرآن کی تلاوت کی اہمیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماعت کرنی ہے آج میں چاہتا ہوں کہ جو حروف پڑھائے گئے تھے انہی حروف کو آج ریپیٹ کرتے ہیں اور انہی حروف کو صحیح کرنی کی کوشش کرتے ہیں ان میں بہت سے حروف ایسے ہیں جو فطری طور پر ہمیں اکثر حضرات صحیح ادا کرتے ہیں تو آئیے اب چلتے ہیں حروف مفردات کی طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حروف مفردات کو حروف تحجی بھی کہتے ہیں یہ حروف تحجی جو قرآن کے حروف ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے حروف کو ابتداءن ہی تجوید و قرآن کے ساتھ عربی لہجے میں ادا کریں اردو تلفز سے بلکل پرہز کریں اردو تلفز سے بلکل پرہز کریں میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ عربی تلفز الگ ہے اور اردو تلفز الگ ہے لیکن اردو اور عربی میں بہت مشابہ ہے کہ جو عربی کے حروف ہیں وہ تو اردو میں آتے ہی ہیں لیکن اردو کے چند حروف ایسے ہیں جو عربی میں نہیں آتے ہیں مثال کے طور پر پے ہے ٹے ہے چیم ہے اس کے بعد ڈال ہے اس طرح کے حروف اردو میں نہیں آتے ہیں عربی تلفز کیا ہے جبکہ اردو تلفز الیف بے تے سے جیم حائے خائے توائے زائے تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ چونکہ دونوں حروف بلکل ایک جیسے لگتے ہیں تو ہمیں بہت سارے حضرات وہ اردو کو بھی عربی کو بھی جو ہے اردو لہجے میں ڈھال کر کے وہ ایسے ہی پڑھاتے ہیں الیف بے تے سے لیکن اب ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب کہ قرآن کے حرفوں کو عربوں کے طریقے پر عربوں کے لہجے میں پڑھا جائے قرآن کے حرفوں کو عربوں کے لہجے میں پڑھو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئیسے منا مل لم یتغنی بالقرآن وہ ہمیں سے نہیں ہے جو قرآن کو تجوید و ترتیل کے ساتھ نہ پڑھے تجوید و ترتیل کے ساتھ نہ پڑھے لئیسے منا وہ ہمیں سے نہیں ہے مطلب کیا ہے کہ ہمارا جو قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے تجوید و ترتیل کے ساتھ جو ہمارا پیغام ہے اگر کوئی تجوید و ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے طریقے پر نہیں ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمارے ادائیگی کے طریقے پر نہیں ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیین القرآن بی اصواتکم قرآن کو اپنی آواز سے مزین کر کے پڑھو قرآن کو اپنی آواز سے مزین کر کے پڑھو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور نہ پڑھنے میں کیا فرق ہے حضرت علامہ جزری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرَا كِهِ اِلَّا رِيَاغَةُ اِمْرَئِمْ بِفَقِّهِ کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ حاصل کرنے پڑھنے اور نہ حاصل کرنے نہ پڑھنے کے درمیان فرق یہ ہے کہ انسان کو اپنے جبرے سے یعنی اپنے موہ سے محنت کرنی پڑتی ہے اس شیر میں اللہ مجزری رحمت اللہ علیہ نے ریاضتن کا لفظ استعمال فرمایا عربی میں ریاضہ کہتے ہیں ورزش کرنے کو ورزش کرنے کو ریاضہ کہتے ہیں ریاضت البدن بدن کی ورزش تو ورزش قرار دیا ہے تو جیسے ورزش جب کرتے ہیں یا سیکھنے کے لئے جاتے ہیں کراٹے کے میدان میں تو وہ ایک ہی عمل کو کئی بار دہراتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ایک عمل کرا دیئے وہ ہو گیا سب ٹھیک ہو گیا ایسا نہیں ایک ہی عمل کو کئی مرتبہ کرواتے ہیں مثال کے طور پر بیٹھاتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں کہ ایسے بیٹھنا اور اس کو بار بار بیٹھاتے ہیں تاکہ اس کے ہڈی اس کے جوڑے بلکل فری ہو جائیں اور جب میدان کارزار میں اتارا جائے تو ایسا نہیں کہ وہ تھک جائے تو اتنا اس کو ٹرین کر دیا جاتا ہے ایک ایک عمل کو کئی کئی مرتبہ کر کے اے نا کیوں بلکل وہ تیار ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ایک ایک حرف کو ہم کئی کئی مرتبہ پڑھائیں گے اور ہم کئی کئی مرتبہ پڑھیں گے اس کو دہرائیں گے تاکہ یہ حروف جب چل کر کے آگے لفظ کا شکل آ جائے لفظ کے شکل میں آ جائے تو اس وقت ایک ایک حرف میں ایک ایک لفظ میں کئی کئی حروف ایک ہی مخرج کے بھی آ سکتے ہیں تو وہاں ایسا نہ ہو آگے چل کر کے کہ چند حروف جب جمع ہو جائیں تو ایک حرف ادا ہو ایک حرف ادا نہ ہو ہے نا اس لیے حضرت علمہ جزری رحمت اللہ علیہ نے اس کو ریاضت البدن سے تشبیح دیا کہ تجوید کے ساتھ پڑھنے اور نہ پڑھنے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے مگر انسان کو اپنے جبڑے سے اپنے موہ سے محنت کرنی پڑتی ہے اور سیدھا مانا کہہ لیجئے کہ اس کے موہ کی ورزش ہے اس کے موہ کی ورزش ہے اور ہم نے دیکھا ہے اپنے تجربے کے روشنی میں اپنے اساتذہ اکرام کو یقیناً جو موہ کی ورزش کر کے جبڑے کی ورزش کر کے تلاوتِ کلام اللہ کو تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم وہ موہ حلق اور جبڑے کے کینسر میں زندگی بھر وہ مبتلا نہیں ہوگا چونکہ اتنا مشک ہو جاتا ہے جبڑے اور موہ اور زبان اور حلق کے کہ وہ بالکل مضبوط ہو جاتے ہیں برحال اب ان باتوں کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ علف سے لے کر کے جہاں تک پڑھا گیا ہے میں ان کو چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کو دہرائیں تو بڑی اچھی بات ہے ورنہ صرف میری آواز سن کر کے آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں تو میں جو نوجوان تبقی کے بچے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میری آواز کے ساتھ جب میں ایک مرتبہ پڑھلوں جب دوسری مرتبہ میں پڑھنے کیلئے بولوں پہلے میری آواز کو خوب غور سے سمعت فرمائے کہ جب ہم علف بولتے ہیں تو علف میں ایک ہے حمزہ ایک لام ایک فا علف کا نام میں حمزہ لام اور فا ہے اس میں ایک بھی علف نہیں ہے علف اس میں نہیں ہے علف اس کے مرکب سے وہ علف کا نام تیار ہوا ہے اس علف کا مخرج حلق کی خالی جگہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آواز وہاں سے نکلتی ہے نہ کہ لفظِ علف نہ کہ لفظِ نہ کہ اسمِ علف یعنی علف کا نام نہیں بلکہ اس کی آواز حلق کی خالی جگہ سے نکلتا ہے آ نکلتی ہے تو دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف 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 جب آپ پڑھیں گے تو ایک ہی لہجے کے ساتھ ہی پڑھیں گے الگ الگ نہیں یعنی ایک ساتھ جو دہرانا چاہتے ہیں ان کی آواز ایک ہی ساتھ آنی چاہیے میری میں ایک مرتبہ جب بولوں تو اس کے بعد آپ دہرائیں گے اس کو علف 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 یہ دیکھ رہے ہوں گے جو میرے داتوں کی شکل فا میں یہ اوپر کے داتوں کا کنارہ نچلے ہونٹ کے تر حصے سے بلکل دب گیا ہے وہ فا کا مخرج ہے وہ فا کا مخرج ہے فا کا مخرج کیا ہے اوپر کے داتوں کا کنارہ نچلے ہونٹ کے تر حصے سے مل کر کے فا عدہ ہوتا ہے میری آواز پہنچ رہی ہے اوپر کے داتوں کا کنارہ نچلے ہونٹ کے تر حصے سے مل کر کے فا عدہ ہوتا ہے اگر یہ ہم نہیں کریں گے اور دونوں ہونٹ سے مل کر کے اگر ہم نے فا عدہ کر لیا تو وہ پھول پھول میں جو پھے ہوتا ہے اردو میں وہ پھے ہو جائے گا پھر عربی عربی نہیں رہے گی بلکہ عربی کا لفظ اردو میں بدل جائے گا اور پھر وہ معنی نہیں دے گا وہ معنی نہیں دے گا چونکہ اردو میں پھے سے بدل جائے گا جو پھے اور ہے پلس مل کر کے بنتا ہے پھے پھول میں جو بنتا ہے پھل میں جو پھا پھے آتا ہے وہ پھے ہو جائے گا تو دونوں ہونٹ سے ملا کر کے نہیں بولنا ہے دیکھیں بہت ہی زیادہ کلوز ہے بہت ہی قریب سوٹ ہے اردو کے پھے اور عربی کے فا میں یہ فا جو ہے عربی میں بھی آتا ہے لیکن عربی میں اتنی تمیز نہیں کریں گے تو چلے گا کیونکہ اس میں میننگ بگڑنے اور گناہ کا کوئی خدشہ نہیں ہے لیکن عربی کے حروف میں ہمیں بڑی احتیاط کرنی ہے تو علف اگر ہم نے اعدا کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حمزہ بھی صحیح ہو گیا ہے لام بھی صحیح ہو گیا ہے اور فا بھی صحیح ہو گیا ہے تو ان کے حروف میں بڑے احتیاط اگر کریں گے تو انہی کے حروف میں ساری تجوید چھپی ہوئی ہے ساری تجوید اسی انہی میں انشاءاللہ اگر حروف تحجی کو صحیح طور پر مشک کر لیں تو آگے کا سبق جو ہے بالکل میرے لیے ہمارے لیے ہم سب کے لیے ایزی ہو جائے گا آسان ہو جائے گا تو یہ جداتوں کا کنارہ ہے جب لف بھولیں گے تو یہ نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے جو بھیگا والا حصہ ہے وہاں سے لگ جانا چاہیے اور جو نقشہ میرے موہ کے آپ دیکھ رہے ہیں وہی نقشے آپ کی بھی بن جانا چاہیے ہر چیز کو نقل کرنا ہے آواز بھی نقشے بھی چونکہ یہ فن نقل ہوتے ہوئے ہی ہم تک آیا ہے اس میں عقل کی کوئی دخل نہیں ہے آپ نے کل ایک حدیث شریف سمات فرمایا وَلَا دَخَلَا فِرْرَائِ کہ اس میں عقل کی کوئی دخل نہیں ہے یہ سمائی ہے سننے پر موقوف ہے صحابہ اکرام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلفز سنا وہی تلفز نقل ہوتے ہوئے ہم تک آیا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی سند متصل ہونی چاہیے کہ یقینا یہ صحابہ اکرام ہی کی آواز ہے الحمدللہ جو ہمارے استاز ہے وہ قاری احمد زیاد صاحب کے شاگرد ہیں قاری احمد زیاد صاحب کے استاز قاری عبد الرحمن مکی علی رحمہ کے جو سرکار کی بشارت سے مکہ شریف سے تشریف لائے تھے اور ہندوستان میں قرارات کو فیل آیا حضرت قاری عبد الرحمن مکی جو فن تجوید میں عالی حضرت کے بھی استاز ہے عالی حضرت کے بھی استاز ہے دیکھ لیجئے ایلیف 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 با 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 میں دیکھ لیجئے میں نے تو مخرج بتایا تھا کہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے سوکھے والے حصے سے پرہز کریں گے چونکہ پے کی آواز آ سکتی ہے پے کی آواز آ سکتی ہے ہے نا جیسے مثال کے طور پر میرے خیل سے آپ ہی ہوں یا کوئی ہوں جب رب بل پڑھ رہے تو رب بل کی آواز آ رہی تھی ہے نا کلاس میں تو رب بل کو رب بل اس کو غور سے سنیں گے صرف ماہر قرآن جو ہوں گے جو ہمیشہ بچوں کی آواز کو دھیان دیتے رہتے ہیں وہی ان چیزوں کو پکڑ سکیں گے ہونا رب بل کو رب بل پڑھ دیں گے تو دھیان ہی نہیں جائے گا ہمارا ہے نا تو اس لئے سوکھے ہونٹ سے ہمیں بچنا ہے اور تر والے حصے سے ہمیں اس حروف کو ادا کرنا ہے پلس با کے نام میں با علف زبر با ہے علف کی آواز یہ ہے کہ حلق کی خالی جگہ سے نکلیں اور اس کی آواز ہوا میں تمام ہو جاتی ہے ہوا میں تمام ہو جاتی ہے با کے بعد حمزہ نہیں ہے با کے بعد حمزہ نہیں ہے جیسے مئیشہ او میں علف کے بعد حمزہ ہے مئیشہ اس میں جھٹکہ دے کر کہ ہم وقف کرتے ہیں لیکن با کے بعد با علف زبر کے بعد حمزہ نہیں ہے اس لئے جب ہم با کو ادا کریں گے تو با کی آواز یعنی اس علف کے آواز جو با کے ساتھ متصل ہے ہوا میں تمام ہو جائے تاکہ یہاں پہ جب حمزہ کو صحیح کر لیں گے اور علف کو صحیح کر لیں گے تو قرآن شریف میں جب ہم علف پر وقف کریں گے یا حمزہ والے حرف میں وقف کریں گے تو وہاں پر ہماری تلاوت صحیح ہو جائے جی ہم ایسا نہیں پڑھیں یہ جو حمزہ میں جھٹکہ ہو رہا ہے ہم ایسا نہیں پڑھیں بلکہ ہماری آواز بلکل ہواہی میں جا کے ختم ہو جاتی ہے با 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 بلیے با با ایک بات یاد رکھیں جب تک علف کی آواز ختم نہ ہو جائے تب تک اپنے ہونٹوں کو بند نہیں کریں گے تب تک اپنے ہونٹوں کو بند نہیں کریں گے تو لفظ با کے بجائے کہیں باپ نہ ہو جائے چونکہ جب ہونٹ آواز جاری رہے گی اور ہم اپنے ہونٹوں کو بند کر دیں گے تو با دیکھیں لاشٹ میں پے کی آواز آ جائے گی ہمیں احساس بھی نہیں ہو پائے گا ایسے قرآن شریف میں اپنے ہونٹوں کو آواز جاری رہتی ہے اور بند کر دیتے ہیں پھر پھر بند کر دیتے ہیں تو وہاں ایک پے کی آواز آنے ہی ہے چونکہ ہونٹ جب متصل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی سوکھا والا ہونٹ تو اس وقت ایک پے کی آواز آنے ہی ہے باپ یہ میں بنا کے نہیں بول رہا ہوں یہ ادا کرنے میں آواز جاری رکھے اور بند کر کے دیکھئے تو یہ پے کی آواز اپنی کانوں میں آ ہی جائے گی اس سے بچنا ہے جب تک ویسے ہی تا بھی ہے بولیں دیکھیں لاشٹ میں ایک حمزہ کے آواز آ رہی ہے تا ان لاشٹ میں حمزہ آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن شریف میں جیسے ازواجہ ہے رزقہ ہے اس میں جب وقف کریں گے تو ایک حمزہ کیا ہے اس میں زیادہ ہو جائے گا تا بولتے ہیں جیسے جا میں وقف کرتے ہیں جا یہ اس طرح کی آواز آ جائے گی اس کے بعد حمزہ نہیں ہے لہٰذا آخر میں حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے دیکھیں میری آواز دیکھیں غور سے سنیں تا تا آپ بولو تا اس کی آواز بہت اچھی ہے ہے نا آپ بولیے تا ہاں لاشٹ میں ہا کی بھی آواز نہ آنی چاہیے تا جیسے تھک کر کہاتے ہیں ہا کی بھی آواز نہ آئے اور حمزہ کی بھی آواز نہ آئے ورنہ کیا ہے قرآن شریف میں بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پہ صرف اور صرف علیف پر وقف کیا جاتا ہے یا دو زبر والی تنوین رہتی ہے تو اس کو علیف سے بدل کر کے وقف کرتے ہیں تو وہاں پر ہا یا حمزہ کی آواز نہ آئے ورنہ قرآن شریف میں اپنی طرف سے ایک حرف کی زیادتی ہوتی جائے گی ہے نا اپنی طرف سے قرآن شریف میں ایک حرف زیادہ کرنا اگلا والا حرف دیکھیں ثا 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 علیف کی آواز میرا غور سے سنیں گے بالکل ثا 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 اگلا والا حرف ہے جیم میں نے ساری حرف کا مخرج بتایا ہے اس لئے مخرج کے میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں صرف آوازوں کو جیم 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 کا لفظ تین حرف سے مل کر کے بنا ہے جیم یا اور میم یا جیم یا میم چونکہ حرف مدہ کے بعد سکون لازم آ رہا ہے تو اس میں بڑی مدہ آ جائے گی لہٰذا جیم کو جب نام لیں گے تو پانچ سیکنڈ کھینچیں گے تین علیف یا پانچ علیف کے برابر اس کے نام کو ذرا کھینچ کر کے بولیں گے با اور تا کے مقابلے میں چونکہ با اور تا میں صرف علیف ہے تو دو سیکنڈ کھچیں گے جیم میں مدہ لازم ہے اس لئے اس کو تھوڑا اور مزید کھینچ کر کے اس کا نام لیں گے جیم 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 اگلا والا حرف ہے ہا سمات فرمائے اس کا مخرج چونکہ ہم نے نہیں بتایا تھا ہا کا مخرج حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے حلق کے جو ابریوی ہڈی ہے اسی والے حصے سے جو ابریوی ہڈی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ وہاں لگائیں گے تو ایک تیز سیٹی کی طرح ہوا نکلے گی اس طرح کی ہوا نکلے گی اس کے بعد علیف کی آواز اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گی تو یہ ہوا نکالنا ہے ہوا جسے کہتے ہیں وہ ہوا نکالنا ہے وہی ہوا اس کی اصلی آواز ہے اگر ہم نے ہوا نہیں نکالا ہے تو پھر احد کے بجائے احد احد ہو جائے گا اور پھر جو معنی اس میں پیدا ہوا تھا لفظ احد میں حالانکہ ہم احد پڑھ رہے تھے ہم اللہ کی تعریف کر رہے تھے کہ اللہ ایک ہے مگر اس کی جگہ میں کیا معنی ہوا تھا آپ نے سماعت کیا تھا ہے نا کہ احد کا معنی بزدل آتا ہے ہے نا تو جہاں پہ ایک ہے وہی پر اس کا جو معنی وہی پر وہ معنی آ جائے گا ناود باللہ مزالی لہذا ہمیں ہا کو مکمل احتیاط کے ساتھ ہوا کے ساتھ پڑھنا ہے ہا نہیں بولنا ہے چونکہ ایک اور ہا ہے جو لاشت میں ابھی آئے گا لا میم نون واو ہا اس میں صرف آواز ہے اور جیم کے بعد جو ہا ہے اس میں صرف ہوا ہے اس میں صرف آواز ہے ہا اور اس میں صرف ہوا تیز ہوا نکلے گی یہاں سے اور وہی ہوا اس ہا کی آواز ہے بولیے آواز کو گول نہیں کریں گے ہا کر کے سیدھی لے کے جائیں گے چونکہ اس کو اوپر زبر ہے تو زبر کے آواز سیدھی جائے گی ورنہ کہ آواز کو گول کریں گے ہونٹوں کو گول کریں گے تو وہ زبر پیش کے مشابہ ہو سکتی ہے اور آلہ حضرت نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی حرکت یا حرف دوسری حرکت یا دوسرے حرف کا شان نہ لیں دیکھیں ہا 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 ففٹی ففٹی ہے آدھی ہا ہے آدھی ہا ہے انہیں تھوڑی سی ہوا آ رہی ہیں تھوڑی سی آواز بھی آواز بلکل نہیں نکالنا اس میں یہی آواز آئے گی جی ہا جی ہاں ماشاءاللہ ہا حلق کو کھول کے رکھیں گے چونکہ اس کے ساتھ ہا ہا پہلے ہوا نکالیں گے دو سیکنڈ تک ہوا نکالیں گے اس کے بعد ہا لیف کی آواز اس میں ایڈ کریں گے بولیے ہیں اچھا ہے اب یہ مکمل ہا کی آواز آ رہی ہے جو چھوٹی والی ہا ہے یہ جو ہوا ہے انشاءاللہ اس کو ہم آج سے لے کر چلتے پھرتے اکلیں تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں پہ بھی ہم کام بھی کر رہے ہیں تو یہ حروف کے ساتھ ہم وہاں پہ بھی مشک کر سکتے ہیں یہ ہوا نکالنے کے ہم پریکٹس کریں انشاءاللہ پھر آگے کا سبق کل دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو ان کے جملہ حقوق کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور برکات قرآن اور برکات ترتیل اور برکات تجویز سے ہمیں مالا مال عطا فرمائیں ہم سب کا اس بیٹھنے کو اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں اور اسے ہمارے لئے اور ہمارے مرہومین کے لئے نجات و مغفرت کا سامان بنائیں وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمين السلام علی